آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین سٹی انڈیا نیوز کے بریٹین خبریں رفتار سے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں نوشی ریاستی قومی بین لقمامی خبروں پر تیزی کے ساتھ ڈالتے ہیں ایک نظر ملبر میں کرونا وائرس کے معاملوں میں پھر سے اضافہ دیکھا گیا پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران انفیکشن کے تین لاکھ ارتالیس ہزار سے زیادہ معاملے سامنے آئے اور چار ہزار دوستوں سے زیادہ مریضوں کے موت ہوئی جبکہ یہ تعداد بڑھ کر دھائی لاکھ سے زیادہ ہو چکے دوران ملبر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے ٹی کے بھی لگائے گئے مرگزی وزارت سہت کے جانب سے عوام سے اپیل کی گئے کہ وہ احتیاطی اور حفاظتی اختامات اپنا ہے کانگریس حساب صدر راہل گاندی نے ملک میں کرونا مابا کی سنگین صورتحار کے لیے پی اے موڈی کو نشانہ بنایا راہل گاندی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا مضبط سوچ کی جھوٹی تسلیق سہت کارکنوں اور ان کے پریباروں کے ساتھ مزاقیں جو اپنے پیاروں کو کھو چکے ہیں اور ساتھی کہا اسپتالیں اکسیجن اور دواء کے قلت کا سامنا کر رہے ہیں حکومت ملک کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہیں راہل گاندی نے سکرن شوٹ پر اپنے ٹویٹر پر شیئر کیا اور دعویٰ کیا کہ ملک میں مضبط سوچ کا ماحول بنانے کی حکومت پوشش کر رہی ریاست تلنگانہ بھر میں آج بارہ مئی سے لوگڈون نافذ کر دیا گیا ہے جو دس دن تک جاری رہے گا لوگڈون میں ضروری خدمات کے لیے آسوہ چھے بجے سے ہی حدراباد سمیت ریاست کے ازلا میں بازار کھل گئے تھے جہاں لوگوں کا حجوم دیکھا گیا لوگ ضروری اشیاء کے قلیداری میں مصروف دیکھے گئے دس بجے کے بعد کاروباری اداری دوبارہ بند کر دیا گیا چھوٹ کے دوران آٹی سی بسیں اور میٹرو خدمات دستیاب رہی دس بجے کے بعد سڑکیں پھر لوگڈون کی وجہ سے سنسان نظر آ رہی کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندی نے مہدین قومت پر تنس کستی ہوئے کہا کہ ٹک آؤٹس اف تو منا لیا لیکن ٹک آکاری کا کوئی انتظام نہیں کی انہوں نے اپنے ٹویٹر پر لگا ہندوستان سب سے بڑا ویکسین تیار کرنے والا ملک ہے بی جے پی حکومت نے بارہ اپریل کو ٹک آؤٹس اف منا ہے لیکن ویکسین کا کوئی انتظام نہیں کی اور تیس دنوں میں ٹک آکاری میں بیاسی فیصد کی کمی واقع ہوئی مودی جی ویکسین کی فیکٹریوں میں گئے تصویر بھی کچھوائی مگر ان کی حکومت نے ویکسین کا پہلا آرڈر جنوری دوہزار اکیس میں کیوں کیا امریکا اور دیگر ممالک نے ہندوستانی ویکسین کمپنیوں کو بہت پہلے آرڈر دے رکھا تھا اس کی ذمہ داری اب کون لے گا گھر گھر ویکسین پہنچائے بغیر کرونا سے لڑنا بہت ناممکن ہے ویسٹ بینک میں اسرائیلی فوج کے ساتھ جدوجہد میں کم از کم دو سو پینتالیس فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں ریٹ کواسنٹ کے اطلاعات کے مطابق اس تصادم ربر کی گولیوں اور آنسو گیس سے کئی افراد متاثر ہوئے مشرقی یروشلم خطے میں کئی دنوں سے لگاتا ہے اسرائیلی فورسز اور فلسطینیوں کے بیچ تصادم جاری ہے اقوائی متعددہ کی انسانی خوک کے کمیشن کے مطابق اسرائیل کی تشدد میں سات سے دس مئی کے درمیان گیارہ سو فلسطینی زخمی ہوئے ہیں جن میں سے نو سو پندرہ مشرقی یروشلم اور دو سو سے زیادہ فلسطینی ویسٹ بینک میں زخمی ہوئے ہیں فلپائن میں بودھ کو زلزلے کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے جن کی شدت ریاکٹر پیمانے پر پانچ اشاری آٹھ درج کی گئی فلپائن انسٹیٹوٹ آف وانکالوجی اور سیسمالوجی نے بتایا کہ جھٹکے مقامی وقت کے مطابع صبح نو بچ کا نومیٹ پر محسوس کیے گئے زلزلے کا مرکہ زمینی سطح سے ایک سو دس کلومیٹر کی گہرائی میں بتایا گیا ہے جمو کشمیر کے زلے سامبا کے بڑے لاقے میں گزشتہ شب ہونے والے پورسرار دھما کے پولیس نے تیقہ شروع کیے ایسیس پیل سامبا راجی شرمانی میڈیا کو بتایا کہ منگل کرات قریب دس بچے یہ دھماکا ہوا اور اس کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی پورسز کی سبی پارٹیوں کو جائے موقع پر بھیجا گیا نونکار کے رات کے اندھیرے میں تلاشی آپریشن شروع کیا گیا لیکن ہم اس وقت کچھ بھی نہیں مل پایا لہٰذا آپریشن کو دن میں بھی جاری رکھا جائے خبر رفتار کی میں فیلحال اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹینڈیا نیوز حق کی آواز تینوشن کو اجازت اللہ حافظ